بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے انگریزی زبان کو وہ جو آسان بنانے کا منطقہ آپ کی خدمت ہے پہلے بھی پیش کر چکا کہ چھنکس میں یعنی ٹکڑوں میں انگریزی بولنا شروع کریں کیونکہ زبانیں جملوں میں کم ٹکڑوں میں زیادہ ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے جا رہے ہو پھر تو اس نے کہہ دیا جب اس نے کہہ دیا تو دونوں کے درمیان بات مکمل ہو گئی جو جملے سے بھی ہو سکتی تھی کہ کیا آپ جا رہے ہیں پھر اور آگے سے وہ جاو دے جی ہاں جا رہا ہوں میں پھر یا جی ہاں پھر میں جا رہا ہوں یہ جی ہاں میں جا رہا ہوں یہ دونوں باتیں صرف اس بات سے مکمل ہو گئے کہ going then یعنی دو لفظ اور yes کہہ کر وہ بات مکمل ہو گئی اچھا اس کے بعد مثال کے طور پر ایک صاحب نکلنے لگے گھر سے اور پیچھے بیٹھے کسی شخص کو ساتھ کہا coming یعنی آ رہے ہو اور انہوں نے آگے سے کہہ دے یا wait coming یا wait coming ہاں انتظار کرو میں آ رہا ہوں اور انہوں نے آگے سے کہہ دے اوکے ویٹھن ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں اب جو ہی وہ تھوڑا باہر کھڑے انتظار کرتے اس کے بعد انہیں باہر سے ہاگ لگے getting late getting late دیر ہو رہی ہے انہوں نے آگے سے کہہ دے wait a sec wait a sec یعنی ایک سیکنڈ انتظار کیجئے اور جو ہنے کہا ایک سیکنڈ انتظار کیجئے یا تھوڑی دیر اس کا مقصد ہے ایک سیکنڈ تو نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کیجئے تو اس نے آگے سے کہہ دے okay wait a اب دو لوگ کے درمین پھر گفتگو مکمل ہی اور اس گفتگو میں نہیں کبھی پورا جملہ نہیں تھا اب ابھی اپنے عید کے جو بھی آپ کے لوگ بیٹھے ہیں کوئی سے دو دو لوگ کچھے ہو کے بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ٹکڑے استعمال کرنے کے کوشش کیجئے یقین کیجئے آپ کو آسانی بھی ہوگا اور وہ خوف بھی ختم ہوگا وہ جس کی وجہ سے آپ کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لوز ہوگا ہے کیونکہ آپ زبان کو زبان کے طور پر استعمال کر رہے ہوں گے آپ لینگوچ کو لینگوچ کے طور پر استعمال کر رہے ہوں گے آپ اسے وہ اس خط کے صورت میں استعمال نہیں کر رہے گا جو ہم نے نائنس جہ ٹینتھ میں رٹھ رکھے تھے یا آٹھویں دسویں ساتھویں میں ہم نے وہ سٹوریز رٹھ رکھی تھیں ہم اس طرز پر اسے نہیں دیکھ رہے ہوں گے بلکہ ہم اسے دیکھ رہے گا اس طرز پر جو استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں اس طرح مجھے یاد ہے مجھے نہیں پتا کہ میں ریکارڈ کرا چکا ہوں یہ والی بات یا نہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ کے گھروں میں بیٹھی ناننگ ڈالی وہ بھی انگریزی بول سکتی ہیں اگر آپ ان کی مدد کریں اور مدد کیسے کی جا سکتی ہے صرف یہ انہیں بتا دیں where is کدھر ہے اور اس کے بعد انہیں بتا دیں in یعنی میں under یعنی نیچے on یعنی اوپر اتنا ہے اور پھر آپ ان سے پوچھنا شروع کریں تو وہ آپ کو بتاتے چلی جائے گی اس طرح کے مثال اگر دیتے ہیں where is cake where is cake آپ cake کا تو انہیں پتا ہے جب انہیں where is کی صورت پر پتا لگ دے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ کدھر ہے تو وہ آپ کو بتا سکتی ہے in fridge in fridge چونکہ fridge کا تو انہیں پتا ہے انگریجی کا لفظ انہیں پہلے سے آتا ہے اور اگر وہ کسی table پر رکھا ہوا ہے تو وہ کہہ سکتی ہے on table بالکل ہم سے بات ہو سکتی ہے اس طرح سے کوئی جا کر کہتا ہے where is uncle uncle کدھر ہے in drawing room in office in room آپ دیکھو room ہے office ہے drawing room ہے in washroom washroom ہے in kitchen kitchen ہے کون سے ایسے لفظ ہیں جو انہیں نہیں آتے بلکل جنابوں نے یہ لفظ آتے ہیں اس طرح آپ نے پوچھتے where is biscuit where is biscuit on plate in kitchen تو انگریجی آسانی سے بولی جا سکتی ہے خامخواہ اس کا خوف پالنے کے ضرورت نہیں ہے اور میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس کا درست بولنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں وہ مسئلہ ہوگا ہے اصل مسئلہ اس کا بولنا ہوتا ہے تو کسی کی زبان جب آپ بولیں گے تو وہ غلط ہو سکتی ہے مان کیوں نہیں لیتے اس بات کو اور جس گھڑی آپ اس کو مان لیں گے خوف ختم ہو جائے گا hesitation جاتی رہے گی confidence آ جائے گا اور پھر آپ یقیناً سیکھ سکیں گے جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ دھیان سے سننے کا اور ہاں ایک اہم بات میں آنے والے دنوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ہو سکوں اور وہاں آکر آپ کے سوالوں کو جواب دے سکتے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں میری فیس بک کے اوپر اس کا برگیناً آپ کو اطلاعات ملنا شروع ہو جائے گی اور میری فیس بک سید عجاز بخاری کے نام سے ہے آپ جائیے اس کو دیکھیں اور وہاں پر آپ ان اپ ڈیٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کب کب میں لائیو آ رہا ہوں اور جب میں لائیو آ رہا ہوں تو اس کا مقصد ایک ہی ہوگا کہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں میں ان کو آپ کو جواب دے سکتے ہیں آپ مجھ سے پوچھئے گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ہوا یہ کہ بارہا فیس بک کے اوپر ایون وٹس ایپ کے اوپر کیونکہ میرے نمبر بھی اپنا دے رکھا ہے اور ایون یوٹیوب کے اوپر دھیر سارے سوالات مجھ سے پوچھے گئے کچھ کی تو میں کوشش کرتا رہا کہ میں کس نے کسی طرح سے وہ میں آپ کی خدمت پر پیش کر سکوں ان کے جوابات لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اس بات سے اسی کو لے کر انشاءاللہ میں ہفتے میں ایک سے زیادہ دن آپ نے مجھے ساتھ لائیو ہونے کی کوشش کروں گا اور اسی کے اندر آپ اپنے سوالات لے کر میرے سامنے آئے گا بہت شکریہ دھی ہم سے سمجھے گا موسیقی